امیر المومنین علی بادشاہ اسبغ بن نباتا روایت کرتا ہے مختار شکفی کو امیر المومنین اپنی گود اتحر میں لٹا کر باروں میں ہاتھ پھیر کے فرماتے ہیں تو کتنا عقیل ہے تو کتنا عقیل ہے سمجھتے ہونا عقیل کے کون رہا ہے جو عقلوں کا بھی مالک ہے آ گیا بلکہ بلوایا گیا اس دربار میں جہاں خود ساختہ تخت پر بیٹھا تھا ایک ذہن کے بیمار اس بدبخت کو کہا جب اس نے کہا نا میرا دل ہے کوئی خوشی مناؤں کوئی علی والا ماروں اس نے کہا تری قید میں ہے اس کو بلالے وہ تو بڑے علی والوں سے بھی اس وقت کمال صورتحال میں موجود ہے کہا کون کا مختار بلوایا آ گیا آدھے وہ ذہن کے بیمار نے آگے مختار کھڑا ہو گیا علاقہ جسم پہ گوشت نہیں آڑیا ہیں آگے کھڑا ہو گیا سینہ تھان کے کھڑا ہو گیا جس نے ذہن کے بیمار نہیں مجھوڑا دیا کہے لگا امیر کو سلام کر وہ نے کہا یہ میرا امیر ہے ہی نہیں مربانی یہ میرا امیر ہے ہی نہیں قتل امیر کون ہے کہا میرا امیر حسین ہے جب کہنا میرے امیر حسین ہے ایک آواز آئی بھرے دربار میں کوئی پتہ نہیں دینے والا کاؤں تھا آواز تھی مستور کی آواز آئی مختار تو نے میرے حسین کو امیر کھائے آج سے تو بھی امیر مختار نربانی بہت شکریہ تو آج سے امیر مختار ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آج سے تو بھی امیر مختار ہے مان لیں ہمیں ہمارے ساتھ مل جا جو کہے کا دیں گے کہا ہوئی نہیں سکتا کہ تو جب پتہ میں مروا دوں گا کہا تیرے ہاتھ میں میری موت دکھی نہیں کہا تو نے یہ کیسی بات کر دی کہ میرے ہاتھ میں کوئی تو تقدیر کو جانتا ہے کہنے لگا نہیں میں تقدیر کو تلی جانتا تقدیر لکھنے مالے بجا آئے فائد آئے فائد آئے فائد کہا وہ کیسے کہا تیرے ہاتھ میں میری موت ہی نہیں میں نے تجھے کہہ دیا کہا وہ کیسے کہا میرے امیر مولا نے کہا تھا سبحانہ مولا ماشاءاللہ میرے آقا نے کہا میرے شہنشاہ نے کہا تونے حسین کے تین لاکھ تریاسی ہزار کانتل مارنے ہیں ابھی مارا ایک نہیں موت پہ مہربانی تین لاکھ تریاسی ہزار مارا ایک نہیں موت پہ تھیر میں جلاد کو بلواتا ہوں آواز دی جلاد کو بلاؤ یہ دوڑتا دوڑتا جلاد آیا آگے ایک سفید رنگ کا بچھو جس نے جلاد کو ایسے پاؤں پہ کٹا وہیں بھی کھتا وہیں کھتا دوسرا بلاؤ دوسرا تلوار لے کے دوڑتا دوڑتا آیا آگے کالین میں پاؤں اڑا تلوار پیٹ میں بڑے خوزرین اندار میں کہتے ہیں کیوں پر ہے بچے پر باتا ہے خدا نا کیوں پر ہے بچے پر باتا ہے خدا نا یہ اس نے اتنی دیر کے کچھ کہنا ہو اندر سے ایک بندہ دوڑتا ہوا ہے کہا یہ خط ہے پڑھا اس نے خط پڑھا خط میں لکھا تھا اس کو چھوڑ دے اس کو آزاد کر دے ملون کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کر کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کر دیکھئے گا حضور کوفے کے ممبر پہ بیٹھ کر اس نے کہا خط آ گیا اسے ازاد کر دو کپڑیں جھاڑ کے جناب مختار نے کہا میں نے بھی بڑے عرصے بعد احمق دیکھا ہے جو اپنی موت کے پروانے کو خود چھوڑا تھا ہاں